اسلام علیکم میں ہوں نائلہ اتنان صاحبزادی رسکوان سے آج ہم آپ کو ایک تندور پر لے کر جائیں گے اور ہم وہاں پہ ان سے تھوڑی بات چیت کریں گے اور ہم اس تندور پہ آپ کو آج لے کر جا رہے ہیں جہاں پر ہم جہاں سے ہر روز ہمارے صاحبزادی میں جہاں وہ دوپیر کے کھانے کے لیے روتی آتے ہیں سو چلیں ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں جی تو اسلام علیکم ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ تندور پہ جس تندور پہ جو ہے جس تندور سے روٹی جاتی ہے صاحبزادی رسکوان پہ جہاں پہ آتے ہیں مہمان اور یہ کھانا کھاتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ روٹی کی طرح سے یہاں پہ لگ رہی ہے آپ کو میرا کیمرہ دکھا رہا ہوگا کہ یہاں پہ مانشاءاللہ روٹیوں کی جو تیاری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ جو ہے منیر بھائی یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ان سے جو ہے تھوڑی سی بات کریں گے مانشاءاللہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تین سال کا عرصہ ہو گیا اور تین سال سے جو ہے صاحبزادی درسکوان پہ جو ہے یہاں سے روٹی لگ کے جا رہی ہے اور اب میں ان سے پوچھوں گی کہ جو ہے اس میں تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے جو درسکوان پہ کتنی روٹی جا رہی تھی اور آج کل یہ کتنی روٹی دے رہے ہیں منیر بھائی آج کل آپ کتنی روٹی دے رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کانس لیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹو ہنڈر روٹی سے جو ہے سٹارٹ لیا تھا اب ماشاءاللہ پہلے روٹی تین سو ستر گئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے مہمانوں کی تعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہوا ہے تو دو دن سے جو ہے ہماری روٹی چار سو ہو گئی ہے تو روٹیوں کی تعداد میں صاحبزادی درسکوان نے کر دیا ہے اضافہ تو اب روٹی جائے گی چار سو تندور سے آچھا منیر بھائی جو ہے آپ بزار میں روٹی کتنے کی دے رہے ہیں اور دستر خان پہ جو ہے آپ روٹی کتنے کی دے بزار میں روٹی ہم پندر روٹی کی سیل کر رہے ہیں دستر خان میں روٹی ہم بارہ روٹی کی دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ بزار میں جو آج کا روٹی ہے آٹا مل نہیں رہا روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو بزار میں جو ہے سادہ روٹی جو ہے وہ پندر روٹی کی دے رہے ہیں جبکہ دسرخان پہ جو روٹی جا رہی ہے وہ بارہ روپے کی جا رہی ہے یہ بھی سابزادی دسرخان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریٹ کم کر کے سابزادی دسرخان کو ریٹ کم کیا اس میں بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس خدمت کا مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنا ریٹ کم کیا موسیقی موسیقی